اللہم اشکو الیک اضاف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے ہیں جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے بے ہوش ہو کے گئے آپ کے غلام زید انہیں نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑے میں پتھر مار رہے ہیں اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ والی عطبہ بن ربیع لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے لیکن نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا دشمن عطبہ نے گا ہی ہی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جا وہ جو آدمی لٹا پڑ اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نکل نہ کھا عداس آئے آ کر انگور پیش کیے تب آپ نے ایک انگور اٹھا کہا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتا آپ نے پوچھا تو کہاں 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 میں نین وواقہ ہوں میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لے گا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمائے میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک در کلمہ پڑھ لیا پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی اے نا آئے ہائے 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 کہاں اللہ پاک کے سامنے اے میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی ساتوں آسمان لرز گئے ارش کامپ اٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا نبی رحمت تئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی فرمایا تائف میں جو انہیں اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشاہ شامل ہے کر دوں کہا نہیں یہ نہ صحیح ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید گلمہ پڑھ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں